بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب کھیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ چکن کانتی کی ریسپی شیئر کروں گی چکن کانتی کشمیر کی ایک بہت ہی فیمز ڈیش ہے یہ آپ کو کشمیر کے ہر ایک ریسٹورانٹ میں دیکھنے کو ملے گی آج ہم دیکھتے ہیں گھر پہ ہم چکن کانتی کیسے بنائیں گے چلے ہم اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں چکن کانتی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ بون لیس چکن کا استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ چار میڈیم سائزڈ انین لیے ہیں ان کو ہم نے بارکی سے کاتا ہے اس کے بعد ہم نے ایک ٹیمیٹو لیا ہے اس کو بھی ہم نے تھین سلائسز میں کٹ کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیپسکم شملہ مریش کا استعمال کیا ہے اس کو بھی ہم نے بارک سلائسز میں کٹ کیا ہے اور ہم نے یہاں پہ ایک نیمبو لیا ہے آپ نیمپو کے جگہ وینیگر بھی لے سکتے ہو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دہی لیا ہے اور دو ٹیبل سپون کے اسپاس ہم نے جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے مسالوں میں ہم نے یہاں پہ دو ٹیبل سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ہلدی لی ہے دو ٹیبل سپون ہم نے چکن مسالہ لیا ہے یہ ہوم میڈ چکن مسالہ ہے اس کے بعد ہم نے دو ٹیبل سپون فینل سیٹ پاورڈر لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم چکن کو ایک بڑے سے باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اس میں اب ہم وہ سارے مسالے ایڈ کریں گے جو ہم نے ابھی آپ کو منشن کیے اور اس میں ہم دو ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس میں ہم دہی ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے اور دس منٹ کے لیے ایسے ہی ہم اس کو چھوڑ دیں گے جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم پیاز کو بھی دوسری سیٹ سے میرینیٹ کریں گے چکن کو ہم نے میرینیشن کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم پیاز کو میرینیٹ کریں گے پیاز کو ہم ایک باؤل میں ٹرانسفر کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون فینل سیٹ پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ریڈ ٹیلی پاورڈر اور ایک لگ بگ آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں ٹرمیرک ایڈ کریں گے ہمیں اس کو زیادہ مسائلے نہیں ڈال لیں ہیں کیونکہ ہم نے چکن میں آلریڈی مسائلے ڈالے ہوئے ہیں اب ہم اس کو بھی اچھے سے ملائیں گے اور اس کو بھی دس منٹ کے لیے ایسے ہی رکھیں گے اس میں ہم ایک نیبو بھی ایڈ کریں گے نیبو کا رس بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے دس منٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے گیس پہ ایک پہن لیا ہے اس میں ہم مسترڈ آئیل ڈالیں گے اور اس تیل کو ہم پہلے گرم کریں گے آئیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں مرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے اس کو ہم اچھے سے اب فرائی کریں گے یہ چکن جو ہے یہ تھوڑا سا پانی ریلیز کرے گا دہی کی وجہ سے ہمیں اس کو پورا فرائی کرنا ہے چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہوا ہے اور اس کا جو واتر ہے وہ پورا ابزورب ہوا ہے اب ہم اس پین کو نیچے ڈالیں گے اور اب ہم گیس پہ دوسری پین چڑھائیں گے اس میں ہم نے مسترڈ آئیل ایڈ کیا ہے اس کو ہم نے گرم رکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے تیل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم نے ٹیمیٹوز جو ہم نے چاپ کیے تھے وہ ایڈ کیے ہیں ہمیں ٹیمیٹوز کو زیادہ نہیں گلانا ہے اس کو ہمیں ایک دو منٹ تک ہی سوٹے کرنا ہے کیونکہ کانتی میں تھوڑے ویجٹیبلز کرنچی کرنچی ہی اچھے لگتے ہیں ٹیمیٹوز کو ہم نے ایک دو منٹ سوٹے کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کیپسکم ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم ایسے ہی ایک دو منٹ سوٹے کریں گے زیادہ سوفٹ نہیں کر رہا ہے ہمیں ویجٹیبلز کو ایک دو منٹ ہو چکے ہیں جو کیپسکم ہے وہ بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو گئے ہیں اب جو ہم نے ابھی میرینیٹ کیے تھے انیان اس میں ہم وہی ایڈ کریں گے دیکھیں انیانز میں نہ ہی ہم نے دہی ایڈ کیا تھا نہ ہی ہم نے کوئی پانی اس میں ایڈ کیا تھا انہوں نے تھوڑا موائشچر جو ہے وہ ان میں آ گیا ہے نمک کی وجہ سے تو اب ہم اس میں یہی انیانز ایڈ کریں گے اور اس کو ہم پانچ چھے منٹ سوٹے کریں گے انیانز کو بھی ہمیں زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ کانتی میں انیانز بھی تھوڑا کرنچی کرنچی ٹائپ ہوتے ہیں پانچ چھے منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ کے آس پاس پانی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو بھی ہم نے چکن فرائی کیا وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے ملائیں گے اس کے بعد آپ اس میں نیم بو کا رس ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس نیم بنائی ہیں تو آپ وینی گر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک جو اس کا یہ پانی ہے یہ سارا خوشک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے چکن کانتی ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے ہماری چکن کانتی ریڈی ہے آپ اس کو رائس یا نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ رس پی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور آپ اس کو گھر پہ ضرور ٹرائے کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ رس پی کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ